بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرونا وائرس کے علاج کے حوالے سے روس سے بہت بہترین اور پوزیٹیو خبریں مر رہی ہیں روس کے انسٹیوٹ آف ریسرچ سینٹر وائرل لوجی اینڈ بائیو ٹیکنولوجیز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس وباق کی ویکسین تیار کر لی ہے بلکہ جو خوشی کی خبر ہے انہوں نے ایک نہیں بلکہ ملٹیبل سیمپلز تیار کیے ہیں ملٹیبل ویرییشنز تیار کی ہیں جو اس وباق کا کامیابی سے علاج کر پائیں گی ان ویکسین کا کامیاب تجربہ جانوروں پر کیا جا چکا ہے اور بہت جلد انسانوں پر اس ویکسین کا تجربہ کیا جائے گا روسیان انسٹیوٹ کا اپنی پریس کانفرنس میں مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پہلے انہوں نے اس ویکسین کی تیاری کے لیے تین یا ساڑھے تین سال کا عرصہ رکھا تھا لیکن کیونکہ یہ وباق بہت تیزی سے پھیر رہی ہے پوری دنیا میں اور پوری دنیا کا جو وجود ہے وہ خطرے میں ہیں اس لیے انہوں نے بارہ سے اٹھارہ مہینے کا ٹائم پیریڈ مقرر کیا ہے اس ٹائم پیریڈ میں نہ صرف وہ اس ویکسین کو تیار کریں گے بلکہ بڑے پمانے پر مارکٹ میں لانچ بھی کیا جائے گا اگر ہم ویکسین کی تیاری کے حوالے سے پوری دنیا کے ممالک کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے امریکہ اس وقت ویکسین کی تیاری کے حوالے سے نمبر ون پوزیشن پر جا رہا ہے کیونکہ امریکی کامپنیز نے نہ صرف ویکسین کا جانوروں پر کامیاب تجربہ کیا ہے بلکہ انسانوں پر بھی اس ویکسین کا ٹرائل شروع کر دیا ہے جپان دوسرے نمبر پر جا رہا ہے جپان میں ایک فلو کے لیے میڈیسن تیار کی گئی تھی جپانی لوگوں نے اس میڈیسن میں کچھ ممولی تبدیلیوں کے ساتھ اس کو نئی آنے والی وبا کے خلاف استعمال کیا ہے جس میں انہیں سو فیصر ریزلٹ ہانسل ہو رہی ہیں اور جپان کی جانب سے کہا جا رہا ہے بہت جلد فائنل پروڈیکٹ کو مارکٹ میں اتارا جائے گا جس کے ریزلٹ انشاءاللہ ہنڈرڈ فیصد ہوں گے تیسرے نمبر پر ہمیں برطانیہ ملتا ہے جہاں جانوروں پر ویکسین کا کامیاب تجربہ کیا جا چکا ہے چوتھے نمبر پر جرمنی جبکہ پانچویں نمبر پر جا کر چائنہ آتا ہے جبکہ چائنہ وہ ملک ہے جہاں سے اس وبا نے سٹارٹ لیا تھا وبا کے لیے دوا تیار کرنے کے حوالے سے امریکہ اتنا کامیاب اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ امریکہ میں اے آئی ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے اس وبا کی دوا تیار کرنے کے لیے یعنی امریکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کر رہا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ان میں سے کون سب سے پہلے کامیاب ہوتا ہے لیکن اگر ہم مذہبی اعتبار سے اس تمام وبا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور ہی صورتحال نظر آتی ہے تمام معاملے کو اگر ہم حدیثوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید دجال کے آنے کی ایک اور نشانی پوری ہو چکی ہے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جب دجال کے آنے میں تین سال باقی رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے زمین کو حکم دیا جائے گا کہ ونٹھرٹ پیداوار اناج کی کم کر دے اسی طرح آسمان کو حکم دیا جائے گا کہ ونٹھرٹ پانی برسانہ کم کر دے جب دو سال رہ جائیں گے دجال کے آنے میں تو زمین کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھر حکم دیا جائے گا کہ ون ٹھٹ اناچ کی پیداوار مزید کم کر دے اسی طرح آسمان کو بھی حکم دیا جائے گا کہ ون ٹھٹ پانی برسانہ مزید کم کر دے اسی طرح جب دجال کے آنے میں ایک سال باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین کو حکم دے گا کہ ون ٹھٹ اناچ کی پیداوار بھی ختم کر دے اور آسمان کو بھی حکم دیا جائے گا کہ ون ٹھٹ پانی برسانہ بھی بند کر دے یعنی زمین پر اناج کی قلت ہو جائے گی لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں نہ تو آسمان نے پانی برسانہ کم کیا اور نہ ہی زمین کی پیداوار کم ہوئی ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ وبا اسی طرح سے مزید پھیلتی جائے اور میڈیسن یا جو اس کی ویکسین ہے اس کے آنے میں دیر ہوتی ہے تو خدا نہ خواستہ نہ صرف فوڈ سپلائی ڈسٹرب ہو سکتی ہے بلکہ زمین پر بہت برے حالات ہو سکتے ہیں رسورسز کی کمی ہو سکتی ہے جو کہ دجال کے آنے کی ایک نشانی ہے جس طرح ہم مسلمان امام مہندی کا انتظار کر رہی ہیں اسی طرح اگر یہودی زائنسٹ کی بات کریں تو وہ بھی اپنے مسیحہ کا انتظار کر رہی ہیں جسے وہ مساحہ کہتے ہیں یہودی زائنسٹ کا مساحہ اور کوئی نہیں بلکہ دجال ہے یہودی زائنسٹ مانتے ہیں کہ دجال ان کا مسیحہ ہے اور دجال نے دنیا میں آنا ہے جس طرح ہمارا مسلمانوں کا بھی یہ ایمان ہے کہ دجال نے ہر صورت میں اس دنیا میں آنا ہے لیکن ہم مانتے ہیں کہ دجال ایک فتنہ ہے جبکہ یہودی دجال کو اپنا مسیحہ مانتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دجال دنیا میں آ کر ان کا ان کا صحیح مقام دلائے گا یہودی یہ منصوبہ رکھتے ہیں کہ دجال کی آمد سے پہلے پہلے اسرائیل کو ہر صورت میں پوری دنیا پر بالا دستی حانسل کرنی ہوگی ایک دفعہ اسرائیل پوری دنیا پر بالا دستی حانسل کر لے گا اس کے بعد ہی ان کا مسیحہ اس دنیا میں آئے گا چائنہ سے جو وبا نکلی ہے اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ بھی بہت بری طرح سے پھانس چکا ہے اور پیشنگوئی کی جا رہی ہے کہ شاید امریکہ کو بہت برے حالات دیکھنے پڑ سکتے ہیں اگر یہ وبا امریکہ میں بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور یہ صورتحال دنیا کے ہر ملک کے ساتھ پیش آ رہی ہے سوائے اسرائیل کے اگر ہم اسرائیل پر نظر ڈالتے ہیں تو اسرائیل بلکل پرسکون بیٹھا ہے جیسے اس کو اس وبا سے کوئی فرق نہیں پڑتا تمام صورتحال کے چلتے اگر ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو اسرائیل ہمیں نہ صرف مطمئن نظر آتا ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل جانتا ہے کہ یہ وبا کہاں سے آئی اس نے کس کس کو تباہ کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں کس نے اوپر آنا ہے یعنی اسرائیل نے اوپر آنا ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر عبیدہ خبری کو سبسکرائب نہیں کیا تو خبری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو لازمی کلک کیجئے گا